بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی احمد کللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام وعلا من هو افضل الوسائل وعلا آلہ واصحابہ زب الفدائل اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتدو صدق اللہ اللہ وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم موسیقی 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 محمد تعد رسل اللہ حافظ جلد محمد صادق اقوالی و کریمی محمد ذکره رو بل انفسینا محمد شکره فردن على الاممی یا اکرم الخلق مالی من حلوز به سواسا عند حلول الحادث العاممی رب صلی و صلی داہیماً آباداً على حبیبی کا خید خلق کل ہی توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکرِ مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہنائیں گے مابود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر کرمائیں گے کیوں شرط کے فتحے لکھتے ہیں توحید کی ان مدوانوں پر ہم ان قد فکر خطیبوں کو رازِ توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روح پٹائیں گے وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تندو تاریخ ہواوں سے تیبا کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پھاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آگے دور صویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے یہاں مجرم بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپیں جیلوں میں ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے اب غازی کو چھڑوائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے سرکے وہ دن بھی آئے گا عاصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وعظمہ شانہ و جلہ ذکرہ وعظہ اسمہ کی حمد و سنات اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سرورام حامنِ بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درودِ السلام ارض کرنے کے بعد ربِ ذلجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس عظیم الشان محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آپ تمام اہلِ محبت کی پرخلوس دعوت پر بندانا چیز آپ کے سامنے حاضر ہے حضرت مولانا قمر یاسین صاحب محترم کتاب جان صاحب محترم محمد شہزاد جلالی صاحب دیگر تمام اہباب نے بار بار اسرار کیا تو بندانا چیز وعدے کی مطابق آپ کے سامنے حاضر ہے چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلال ہوں ہم سب کو قرآن و سنت کا فام اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آج ہم ربِ ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کیلئے اکٹے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا ہے اور ہم سب اہلِ ایمان اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اگرچہ آج سے صدیوں پہلے ہوئی مگر ہمارے سینوں میں آج بھی جو چاندنی ایمان کی شکل میں موجود ہے یقیناً یہ تیبہ کے چاند کی چاندنی ہے اس چاندنی پر ربِ ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے آج کی اس معفلِ ملاد میں اس چیز کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہم پندرمی صدی میں ہیں مگر ہمارے جو عقائد ہیں یہ وہی ہیں جو صفہ والوں کو پڑھائے گئے تھے اور شانِ رسالت کو سمجھنے کے رحاظ سے وہی طریقہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطا کیا گیا تھا قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا ہے صحابہ اگر لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں تو پھر ہدایت یافتا ہے اس واسطے شانِ رسالت کے بارے میں ہمارا وہی نظریہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نظریہ تھا اسی بنیاد پر ایمان بھی درست ہو سکتا ہے اور اسی بنیاد پر ایمان کی برکتیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیبیہ میں تشریف فرماتے کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے جو اس وقت کٹر مشرک تھے ان کو کفار مکہ نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھے عروہ بن مسعود جب حدیبیہ میں دیکھتے رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے آقا علیہ السلام کا کیسے عدب کرتے ہیں واپس جا کے قریش مکہ میں انہوں نے حلچل مچا دی اور قریش مکہ کو انہوں نے بتایا وفت علی الملوک وفت علی کیسر وکسر والنجاشی واللہ ان رئیت مالکن یعزمو اصحابہو ما یعزمو اصحاب محمد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے قریش مکہ میں تمہارا سفیر بن کے کیسر کے پاس بھی گیا کسرہ کے پاس بھی گیا نجاشی کے پاس بھی گیا مگر جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے آج جو منظر میں نے ہدیابیہ میں دیکھا یہ مجھے پہلے کہیں بھی نظر نہیں آیا قریش مکہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارا اروہ جہاں بھی گیا اپنی جگہ پہ قائم رہا آج لگتا ہے کہ دل دے بیٹھا ہے اس نے کیسر کے دروار میں سونے کی کرسیاں دیکھی اسے کچھ نہیں ہوا کسرہ کے کالین دیکھ کے اسے کچھ نہیں ہوا نجاشی کے دروار شاہی کے آداب دے کر اسے کچھ نہیں ہوا اور اب ہدیابیہ سے ہو کے آیا ہے جہاں پر سادہ ماحول ہے پتوں کے بچھاؤنے ہیں اینٹوں کے سرانے ہیں لیکن اب یہ کہتا ہے میں نے دنیا میں کہیں وہ نہیں دیکھا جو ہدیابیہ میں دیکھ کے آیا ہوں تو قریش نے پوچھا کیا تم نے دیکھا تو عروہ بن مسعود نے تجزیہ کر کے بتایا کہ قریش مکہ تمہاری سوچ محدود ہے تم سمجھتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برادری کے فرد تھے یہاں سے چلے گئے ہیں اور مدینہ شریف بادشاہ بن گئے ہیں اور انہوں نے سلطنت بنا لی ہے فوج بھڑتی کر لی ہے اور تم لڑنے کا سوچ رہے ہو کہ جنگ ہوگی کچھ باگ جائیں گے کچھ رہ جائیں گے ان میں سے لیکن میں کچھ اور دیکھ کے آیا ہوں میں نے دنیا کے بادشاہ بھی دیکھے ہیں میں نے ان کا دربار بھی دیکھا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ بادشاہ اور ہوتے ہیں اور نبی اور ہوتے ہیں کس طرح عروہ نے کہا کیسر کے دربار میں بڑے بندوبست تھے مگر کیسر نے جب تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا کیسر کا کوئی وزیر نیچے ہاتھ کرنے کو تیار نہیں تھا وزیر کیا کوئی عام سپاہی بھی نیچے ہاتھ کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی ریایہ اور عوام کا فرد بھی نیچے ہاتھ کرنے کو تیار نہیں تھا ہمارے اس پروگرام میں بڑی متبرک شخصیت جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بھکی شریف کے عظیم فوضلہ میں سے حضرت استاز العلماء مفتی محمد موین الدین صاحب نقش بندی زیدہ شرفوہو ہمارے اس اجتماع میں جلوہ گر ہوئے ہیں آپ ڈسکا میں بہت بڑی دینی درسگاہ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر ہم پہ سلامت فرمائے تو میں ارز کر رہا تھا کہ جس وقت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا قریش مکہ نے پوچھا کہ بادشاہوں میں اور اس دربار میں تم نے فرق کیا دیکھا ہے تو عروہ بن مسعود جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جب کیسر نے تھوکا تھوک زمین پہ گرا کسرہ نے تھوکا تھوک زمین پہ گرا نجاشی نے تھوکا تھوک زمین پہ گرا لیکن بَنْ لَاَهِ اِن تَنَخْخَ مَنْ نَبِيُّ نُخَامَةً اِلَّا وَاقَعَتْ فِي قَفِّ رَاجُلِ مِنْهُمِ فَدْعَلَا كَابِهَا وَجْهَو وَجْلْدَهُ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعابِ دہن اپنی ہونٹوں سے جدا کرتے تھے ایک مرتبہ بھی آشانی ہوا کہ وہ زمین پہ گرا ہو ہر مرتبہ سے ہابا نیچے ہاتھ کر لے دے تھے یہ کافر دماغ نے فرق سمجھا کہ بادشاہوں کے ماننے والے اور طرح کے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے اور طرح کے ہیں اور اس سے بڑا تأثیر اُبھرا عروہ بن مسود آئے تھے تو کٹر مشرق تھے لیکن اب دل میں ایمان کی تحریک پیدا ہو چکی تھی پھر کلمہ بھی پڑا پھر منصب شہادت بھی پایا اب کس چیز نے ان کو متصر کیا ان کو اللہ کے ایک ہونے کا پتہ کیسے چلا ان کے رب زلجلال کی توحید کی خبر کیسے ملی جس وقت انہوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا وہ اتنا عدب کر رہے ہیں اتنا عدب کر رہے ہیں اتنا احترام کر رہے ہیں کہ لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے اور نخامہ محض دھوک کو نہیں کہتے بلکہ گاڑ بلغمی تھوک کو کہتے ہیں لیکن میرے نبی علیہ السلام کا تھوک تھوک تو نہیں وہ تو چشم رحمت کی جھاگ ہے گلِ قدس کی پتیوں پر رحمتِ خداوندی کا شبنم ہے جب وہ لعاب دان ہونٹوں سے جدا ہوتا ہے صحابہ نیچے ہاتھ کرتے ہیں اور وہ ماتھوں پہ لگاتے ہیں یہ نہیں کہ لعاب دان ہاتھوں پہ لے لے پھر رمالوں سے صاف کر دیں نہیں جس کو ملتا ہے وہ ماتھے پہ لگاتا ہے فدالہ کابیہ وجہو چہے پہ ملتا ہے تو دنیا کو کیا بتاتے ہیں آج تو لوگ برابری کی باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ان جیسے ہیں ماذا اللہ وہ ہمارے جیسے ہیں لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیہم خدایبیہ میں کیا بتا رہے تھے لعاب دہن اپنے ماتوں پر نگا کر اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت معاب کی مثال کہاں سے آئے گی اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس صورتحال کو دیکھا تو پاک محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی اس عدا کو محبوب علیہ السلام نے پسند فرمایا اگر اس میں کوئی ناجیز ہونے ایک والی بات ہوتی تو سرکار روک دیتے صحابہ کی محبت تھی انہوں نے ایسا کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر تصدیق لگا دی ہے اب یہاں سے اس بات کا بھی پتا چلا کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جہاں حدیبیہ میں جنوہ گر تھے وہاں اگر آج کی صورتحال کے لوگ ہوتے بطور فرض تو معاملہ کیسا ہوتا آج کی تقریریں ہوتی ہیں جو حصیرت النبی علیہ السلام نے ایک طبقہ کرتا ہے ایک جگہ اروہ آکے بیٹھتے تو معاذ اللہ یہ سامنے بات ہو رہی ہوتی کہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کبھی پتا نہیں دوسری جگہ بیٹھتے تو وہ کہتے انہیں اپنا پتا نہیں معاذ اللہ میرے ساتھ قیامت کو کیا ہوگا تیسری جگہ یہ بیان ہو رہا تھا یہ تو مکی کا پر بھی نہیں بنا سکتے کہ ایسی تقریریں سن کے حضرت عربہ بن مسعود کا دل کرتا کہ وہ کلمہ پڑھیں کبھی بھی تیار نہ ہوتے یہ وہاں پر جو اہل سنت و جماعت کا آج عقیدہ ہے یہی نظریہ جب چمک رہا تھا ہودیبیہ میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس وقت لعاب دہن ماتے پر لگایا ہے تو پھر عربہ بن مسعود کا کفر ٹوٹا ہے پھر شرک ختم ہوا ہے اور پھر انہیں اسلام کا پتا چلا ہے اور قریش مکہ کو جا کر انہوں نے یہ بات بتائی ہے اور سمجھا دیا ہے کہ تم بھول میں رہ رہنا تم سمجھتے ہو کہ جنگ ہوگی تو کچھ بھاگ جائیں گے کچھ رہ جائیں گے تمہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے بھاگنے والا کوئی نہیں ہے اس واسطے جو اپنے نبی علیہ السلام کا لعاب زمین پر نہ گرنے دیں وہ لوگ کیسے گرنے دیں گے وہ اپنی جان واریں گے اور جان وار کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کریں گے اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تو سنی کے سینے کے سوا کہیں بھی نظر نہیں آئے گا دوسری کمپنی کے جو بھی ہو ان سے پوچھو مفتی ہو ملا ہو جو کچھ ہو اس سے پوچھو تجھے نبی علیہ السلام کا لعاب دھن مل جائے تو کیا قیمت دوگے جو ذات کی برابری کرتا ہے وہ لعاب کی قیمت کتاب کیا بتائے گا اور ادھر شیخ العدیس صاحب سے نہ پوچھو عام ریڈی لگانے والے سنی سے پوچھ لو تجھے نبی علیہ السلام کا لعاب دھن مل جائے تو کیا قیمت دوگے وہ کہے گا جان دے دوگا لعاب دھن لے دوگا اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مجموعی عقائد کا جو انداز ہے آج وہ عقائد اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں اب دیکھو ہم اپنے نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں اور نور بھی عام سا نور نہیں جیسے بشر بے بسل مانتے ہیں ایسے نور بھی بے بسل مانتے ہیں تو یہ عقیدہ کہاں سے چالک کیا ہے امام زہری حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں حضرت سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ سے روایت کرتے ہیں مصنف عبدالرزاق میں یہ الفاظ موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کا یہ اعلان ہے کہتے ہیں رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اینیہ حاتین میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اے باد والو تم نے دیکھا نہیں میں بتاؤں محبوب کی شان کیا ہے کہتے ہیں کانا نورا میرے نبی علیہ السلام تو نور ہیں نور کہنا نبی علیہ السلام کو یہ عقیدہ صحابہ کا ہے اور پھر نور کیسا نور کتنا کہتے ہیں کانا نورا کلہ ان کا صرف چہرہ ہی نور کا نہیں سر سے لے کر قدموں کی انگلی کے ناخن تک نور ہیں کانا نورا کلہ وہ کل نور ہیں اور آگے نور تو قرآن مجید میں دس معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں کس نور کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کانا نورا کلہ بل نورم من نور اللہ وہ اللہ کے نور سے نور ہیں اور اس انداز میں رب سلجلال نے ان کو پیدا کیا کہ ان کے نور کی بھی کوئی مثال نہیں ہے اب دیکھو حضرت جبری اللہ السلام نور ہیں لیکن میراج کی رات جب صدرہ پہ پہنچے تو کہنے لگے لو دنو تو ان مولا تللہ رکھ تو اگر پورا بھی پوٹے جتنا بھی میں آگے گیا صدرہ سے آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا اللہ کا نور مجھے جلا دے گا کیونکہ رب کا نور زبردست ہے تو میں جل جاؤں گا یہ حضرت جبری اللہ السلام کو خدشہ تھا خطرہ تھا اور معذرت کی تو بڑے طریقے سے کی کہ آگے جا کے بھی محبوب تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا میں بھی جل جاؤں گا آپ بھی تنہا رہیں گے اس واسے آپ مجھے اجازت دے دیں تو جب نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبری اللہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میں جل جاؤں گا تو ان کا نظریہ کیا ثابت ہو رہا تھا وہ یہ بتا رہے تھے لوگو میرا نور اور ہے میرے محبوب کا نور اور ہے اگر انہیں یہ ہوتا کہ یہ بھی جل جائیں گے تو معاذ اللہ پھر ضرور کہتے کہ محبوب آگے مت جانا میں امت کا نقصان نہیں ہونے دینا چاہتا یہاں تک ہی آنا تھا اب میں بھی واپس چلتا ہوں آپ بھی واپس چلتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کہا بلکہ کا اگلی راہیں خدا نے کھولنی ہی تمہارے لئے ہیں تو پتا تلہ جبریل علیہ السلام بتا رہے تھے اگرچہ میں نور ہوں مگر میرا نور اور ہے میرے نبی علیہ السلام کا نور اور ہے اور جب محبوب علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرے وزیر جو آسمانوں پہ ہیں جبریل علیہ السلام یہ آگے جانے سے معذرت کر رہے ہیں تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا جبریل تم نہیں جا سکتے تو میں کیسے جا سکتا ہوں بلکہ فرما جبریل اگر کوئی کام ہو تو بتاؤ تمہارا بھی کروا کے آ جاؤں گا تو پتا چلا ہمارے نبی علیہ السلام یہ واضح فرما رہے تھے جبریل تیرا نور اور ہے میرا نور اور ہے تجھے جلنے کا خطرہ ہے مجھے جلنے کا کوئی خطرہ نہیں اور صدرہ سے جب آگے بڑھے تو خور کبی سبعون الف حجاب من نور فرمایا میرے بدن سے لکھ کے ستر ہزار نور کے پرتے پھٹ گئے میں نے کمان کے دو سروں سے قریب ہو کے اپنے رب کو دیکھا اب واپس آئے ہیں تو بدن پہ کپڑے بھی سلامت ہیں سر پہ امامہ بھی سلامت ہے تو پتا چلا جہاں جبریل علیہ السلام کو خود جل جانے کا خطرہ تھا تو ہمارے نبی علیہ السلام کے تو کپڑے بھی سلامت رہے یہ نسبت محبوب علیہ السلام کے پیکر سے ان کپڑوں کو جو حاصل ہے وہ بھی سلامت ہیں اور یہاں اس چیز کو سوچنا چاہیے آج شانِ رسالت کو سمجھنے کے لیے کچھ لوگوں نے ترازو لیے ہوئے ہیں اور شانِ رسالت کو دولنا چاہتے ہیں ہمارا انداز جو صحابہ سے محفوظ ہے ہم کہتے ہیں شانِ رسالت کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے اب نور کا ایک جلوہ عرش سے چلا تھا تور پہ پہنچا تھا تو تور ریزے ریزہ ہو گیا جالہو دک کا یہ قرآن ہے اس نور نے تور کو ریزہ ریزہ کر دیا تور عرش پہ نہیں گیا اور عرش بھی تور پہ نہیں آیا ایک جلوہ عرش سے تور پہ پہنچا تو تور پہاڑ ہو کے برداشت نہ کر سکا اور ادھر میرے نبی علیہ السلام عرش پہ چلے گئے اور رب کا ایک جلوہ نہیں کروڑوں جلوے اپنے پیکر پہ برداشت کیے تو پھر زبردست کون ہے وہ تور پہاڑ ہو کے ایک جلوے سے ریزہ ریزہ ہو جائے اور محبوب قریب جا کے ہزار جلوے سے بھی بیوش ہونا تو در کنار گبراہٹ بھی تاری نہ ہو مسکراتے رہیں اور رب کا دیدار کرتے رہیں لوگ آج اپنے جیسا بشر کہیں ان کو سوچنا چاہیے ہماری ہڈیاں تو ایک ہتھوڑی کی ضرب نہیں برداشت کر سکتی پتھر تو کتنا سخت ہوتا ہے وہ پتھر جو ہتھوڑے برداشت کر لے نور کے جلووں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے اور ادھر سرکار کا پیکر ہے زبردست کتنا ہے اتنے رقیق القلب ہیں کہ امتی کو کانٹا چوبے تو درد محسوس ہوتا ہے لیکن پاور اتنی ہے زبردست اتنے ہیں کہ جو ایک جلوہ تور پہ گرے تو تور ریزہ ریزہ ہو جائے وہ کروڑوں جلوے نور خدا کے میرے نبی علیہ السلام اپنے بیکر پہ برداشت کریں اور پھر بھی مسکراتے رہیں تو پھر ماننا پڑے گا تور کا معاملہ اور ہے اور حضور کا معاملہ اور ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ جو شان رسالت کے بارے میں ہے وہ کتنا منفرد عقیدہ ہے کہاں تک آپ کی آنکھ دیکھتی ہے اور کہاں تک آپ کے کان سنتے ہیں بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت امی حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئیں انہوں نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حارسہ میرا لادلہ بیٹا تھا شہید ہو گیا ہے اگر تو جنت میں پہنچ گیا ہے پھر صبر کرتی ہوں اور اگر جنت میں نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی تو اجازت دے دو یعنی مطلب یہ تھا حارسہ پھر زیادہ ہو گیا تو ضائع ہونے والی چیز کو رو لینا چاہیے اب ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حارسہ کی امی تم وہ اس سے نماز کا مسئلہ پوچھ سکتی ہو روزے کا مسئلہ پوچھ سکتے ہو غیب کی باتیں تم نہیں پوچھ سکتے آج کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا کام یہ ہے کہ نماز کا طریقہ بتائے غیب کی خبریں دینا نبی کا کام ہی نہیں اگر یہ فلسفہ صحیح ہوتا تو سرکار روکتے ہیں امہ حارسہ کو کہ تم نے مسئلہ نماز کا نہیں پوچھا تم تو غیب کی بات پوچھتی ہو تو یہ مجھ سے نہ پوچھو تم نے دیکھا ہم نے تمہارے حارسہ کو مٹی میں دفن کیا اتنا تجھے بھی پتا اتنا مجھے بھی پتا اب تم مجھ سے آگے کیا پوچھتی ہو ہرگز یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا حارسہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں اور تیرا حارسہ اس وقت فردوس میں بیٹھا ہوا ہے اصاب الفردوس العالی فردوس عالی میں پہنچ چکا ہے تو ہمارے محبوب علیہ السلام کی آنکھ نے کتنا دور دیکھا اگر اس کو سمجھ نہ ہو تو حدیث کے مضمون کو سامنے رکھیں زمین سے لے کر پہلے آسمان تک پانچ سو سال کا سفر ہے ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی ہے ہر آسمان سے اگلے آسمان تک پانچ سو سال کا سفر ہے سات آسمانوں کے پار جنت ہے اور پھر جنت کے درجات ہیں جنت کے ہزاروں درجات لالی بھی حدیث ہے مگر سب سے کم درجات جس حدیث میں ہیں وہ جنت کے سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے پہلے آسمان تک کا ہے اور سب سے اونچا درجہ جنت کا وہ فردوس ہے جس کی چھت ارش بری ہے اب آپ اندازہ لگائیں کتنے ہزار ہا سال کی مسافت دور ہے فردوس محبوب علیہ السلام کی آنکھ نے فوراں دیکھ کے بتا دیا ام حارسہ گھبراو نہیں تمہارا حارسہ تو فردوس میں پہنچ چکا ہے تو جو آنکھ اتنی دور دیکھنے میں منٹ نہ لگائے اس کو گوجنا والا دیکھنا کیا کام ہے یہ دیکھنے کی طاقت رب زلجلال نے دی ہے اور یہ اسی نور کا فیض ہے جو رب زلجلال کے نور کا سرمہ لگا میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ میں پہلے بھی بنائی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے تھے لیکن میراج کی رات جو مزید نور ملا تو اس سے آپ سمجھیں کہ کون سی چیز دنیا کی ان کی آنکھ سے چھپ سکتی ہے ہمارے آقا علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ صحابہ کو سنا رہے تھے تفسیر ابن کسیر میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تور پہ گئے جو آیتِ قرآن میں ہے انہوں نے جا کر دیدار چاہا تو خالقِ کائنات نے فرما لن ترانی اے قلیم ہر کس تم مجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن انزل الالجبل لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ اگر پہاڑ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ تَقَّا جب ربِ ذُلْجَلَال نے پہاڑ پہ ایک جلوہ نازل کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَى اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے جب ان کو ہوش آیا حالانکہ برحراز اللہ کا یعنی بلا واسطہ اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا بل واسطہ دیکھا ہے اور پھر دیکھ کے ہوش بھی برقران نہیں رہے بے ہوش ہو گئے ہیں اس کے باوجود جب ہوش آیا تو کتنا فیض مل چکا تھا یہ حدیث میں ذکر ہے ابن کسیر میں کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اندھیری راتوں میں جب چاہتے تھے تیس میل دور پہاڑ پہ چلتی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام دیکھا کرتے تھے ایک دو مرتبہ دیکھنے کی بات نہیں یہ دائمی صلاحیت آگئی آنکھوں میں کیوں اللہ کے نور کا سرمہ لگا اگرچہ بے ہوش ہو گئے اگرچہ دیدار نہیں ہوا بل باستہ یہ ایک جلبہ اتنا فیض دے گیا کہ دن کو نہیں رات کو اور چاندنی رات کو اندھیری رات کو کس کو دیکھتے ہیں ہاتھی کو نہیں چونٹی کو چار فٹ پہ نہیں تیس میل دور بھی دیکھتے ہیں اب خود فیصلہ کرو اپنے من کے مفتی سے پوچھو تو سہی جو دور پہ دیدار نہ کر پائیں ایک جلبہ بل باستہ دیکھیں بے ہوش ہو جائیں وہ تیس میل دور اندھیرے میں چونٹی بھی دیکھ لیں اور جو میراج کی رات ارش پہ جا پہنچیں اور اینے ذات کو بلا ہجاب دیکھیں اور بے ہوش بھی نہ ہوں تو بتاؤ پھر دنیا کی کونسی چیز اس آنکھ سے چھپ سکتی ہے اس واسطے مجدد دین و ملت امام علی سنت حضرت امام احمد رزا خان فاضلِ بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑو درو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اللہ کو دیکھ لیا تو پھر اور دوسری کونسی چیز چھپ سکتی ہے تو دیکھنے کے لحاظ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یقین تھا اور عقیدہ تھا وہی عقیدہ آج اہل سنت و جماعت کا ہے سننے کا جو انداز ہے مسند امام احمد میں حدیث شریف موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَعُونَ وَأَسْمَعُوا مَا لَا تَسْمَعُونَ میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے فرما فرما آسمان سے آواز نکلی ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کی آواز نکلے صحابہ تم نے نہیں سنی میں نے سنی ہے عطید ہلکی سی آواز کو کہتے ہیں جو لکڑی کی بنی ہوئی چیز کی چولوں سے نکلتی ہے کوئی لاؤڈ سپیکر کی آواز نہیں ہلکی سی آواز کتنی دور پانچ سو سال مسافت دور آسمان کی آواز نکلی محبوب فرماتے ہیں مجھے ہی میں نے سنی بھی ہے اور مجھے پتا ہے نکلی کیوں ہے فرما آسمان پر چپ چپے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں نہیں ہر جگہ فرشتوں نے سر رکھا ہے آسمان پھر گیا ہے اس لئے اس کی یہ آواز نکلی ہے شابہ تم نے نہیں سنی میں نے سنی ہے تو پتا چلا اوروں کے کان اور ہیں محبوب کے کان اور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگ برابری کرتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ برابری نہیں لوگوں نے کہا صرف وحش کا فرق ہے بشریت میں ہم ایک جیسے ہیں ہم نے کہا وحش کا فرق تو ہے ہی جسمانیت کا بھی فرق ہے بشریت کا بھی فرق ہے آزا کا بھی فرق ہے حواس کا بھی فرق ہے اسی بنیاد پر ناموس رسالت پر پہرہ کل بھی اہل سنت نے دیا تھا آج بھی اہل سنت دے رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا خاکے جسم میں ہم جیسے ہیں تو جب خاکے بنے تو خاکے بنانے والوں نے کہا تم کس موں سے احتجاج کرتے ہیں تمہارے نزدیک تو جسم کا فرق ہی کوئی نہیں صرف وحش والا فرق ہے نبوت والا فرق ہے تم اپنے جسم کو ان کی جسم جیسا کہتے ہو ان کی جسم کو اپنے جسم جیسا کہتے ہو تو تمہارے جسم کے خاکے بنے تو کوئی احتجاج نہیں تو تمہارے جسم جیسے جسم کا خاکہ بنے تو پھر احتجاج کیوں ہے ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر ہم صفحہ سے لے کر آج تک ہی اعلان کر رہے ہیں کہ ان کے جسم جیسا کسی کا جسم نہیں ہے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں ہے بازو جیسے کسی کا بازو نہیں ہے میرے امام نے بریلی شریف سے اسی بات کو بلند کیا اللہ کی سر طب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ وہ سر سے لے کر قدم تک پورا پیکر اس انداز کا ہے کہ کسی عزم کی مثال کہیں بھی نہیں دیڑا سکتی اب دیکھو یہاں پر آسمان کی آواز لکھ لی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے زمین پہ بیٹھے سن لی ہے اور جب میراج کی رات جنت میں تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں تھے تو واپس آئے تو کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہد سن لی ہے وہ زمین پر ہوں تو آسمان کی سن لیں آسمان پر ہوں تو زمین والوں کی سن لیں یہ بلکہ آواز نہ بھی ہو تو پھر بھی سن لیں جس وقت محبوب علیہ السلام کے پاس کھانا بھیجا گیا تبرانی نے موجب قبیر میں ذکر کیا ہے آپ نے جس وقت ایک لکمہ موں میں رکھا فرما بلاؤ اس کو جس نے یہ کھانا بھیجا ہے تو وہ یہودیہ نے کھانا بھیجا تھا اور اس میں محبوب علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچی فرما آسمان تھے کیا تم نے اس میں زہر ملایا تو اس نے کہا من اخبارہ کا آپ کو کس نے بتا ہے کہتی ہے میں نے ملایا تو تھا مگر میرا یقین تھا سچے ہوں گے تو پتا چل جائے گا نہیں ہوں گے تو اس کے لفظیں ماذا اللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی تو میں نے ملایا ہے آپ کو کس نے بتایا من اخبارہ کا تو ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بکری کی اگلی ٹانگ کی بوٹی تھی فرما اخ برتنی ہازی ایز زرا اے یہودیہ مجھے اس بوٹی نے بتا دیا ہے اب دیکھو اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو زبان بولتی ٹانگ تو نہ بولتی اور زبان بولتی تو ترجمہ عام کسی کو نہ آتا چونکہ اس کی بولی اور بندوں کی بولی اور قیامت تک کوئی ایسی یونیسٹی نہیں بن سکتی جو بکریوں کی بولی کا ترجمہ پڑھا ہے وہ گھاس پر پیاس پر جو دلالت کرل وہ اس کا بولنا جدہ ہے اس کی علاوہ کی بات کر رہا ہے کون بتائے گا کہ اب اس نے بول کے کیا کہا یہ میرے محبوب علیہ السلام کہ ان کے سامنے اونٹ بولے پھر بھی سمجھتے ہیں اور بکری روست بولے پھر بھی سمجھتے ہیں زندہ ہوتی زبان بولتی ٹانگ تو نہ بولتی اب زبا ہو چکی روست ہو چکی پھر کٹ چکی محبوب فرماتے ہیں میں نے سن لیا مجھے اس نے خبر دے دی اقفرت نہیں حاضی ایس زرعہ مجھے دستی نے بتا دیا ہے اب تصور کرو جو بھونی ہی بکری کی بوٹی کی بات سن لیں وہ چلتے پھرتے عاشق کا سلام کیوں نہیں سن سکے گے اور بوٹی کو بولنے کا سلیکہ بھی کیسے آگیا بریلی کی تاجدار کہتے ہیں جن کے تلووں کا دھوون ہے آپِ حیان ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مقدس ہاتھوں سے لگی ہے اس کو بھی بولنے کا طریقہ آگیا اس لیے سے ملتی جلتی دوسری حدیث شریف ہے جب ایک صحابیہ نے دعوت پکائی دیکھنا ہر قوت حواس آپ کے جدہ ہیں ہمارے جدہ ہیں ہماری زبانیں چکھیں تو بتاتی ہیں کہ کھانا میٹھا ہے کڑوا ہے نمکین ہے کس طرح کا ہے لیکن محبوب علیہ السلام کی زبان کا انداز بلکل منفرد ہے ہماری زبانوں کے ٹیسٹ بڈز ان کی صلاحیت اور ہے محبوب علیہ السلام کے ٹیسٹ بڈز کی صلاحیت اور ہے صحابیہ نے دعوت دی محبوب علیہ السلام تشریف لے گا ہے کھانا کھانا شروع کیا پہلا لکمہ موہ میں تھا حلق سے نیچے نہیں اتارا فرما بلاؤ اس کو جب صحابیہ کو بلائیا گیا تو فرما لحم و شاتن زبحت بغیر اذن آلہا یہ اس بکری کا گوشت ہے جس کے مالک سے پوچھے ہی نہیں گیا تو تم نے دعوت ایسے گوشت کی پکا دی اس بکری کا گوشت ہے کہ جس کے مالک سے اجازت نہیں لی گئی قیامت تک کی سینس ہزاروں چھلانگیں لگا لیں کہ ایسا کوئی میٹر تیار ہوگا کہ جس میں گوشت رکھیں تو پتا چلے مالک کی اجازت ہے یا نہیں قیامت تک کی ٹیکنالوجی وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں میرے محبوب علیہ السلام کی حواظ کی پرواز ہے فرمائے یہ گوشت اس بکری کا ہے جس کے مالک سے پوچھا ہی نہیں گیا تو صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی تقاضے پورے کیے تھے مگر آپ بھی بالکل درست فرماتے ہو جب میں نے آپ کی دعوت کا ٹیم لیا تو میں نے بھیجا غلام کو مدینہ شریف کی جانوروں والی منڈی میں کہ وہ بکرہ خرید کے لائے اسے وہاں سے کچھ نہیں ملا یہ میرے برابر میں جو پڑوسی ہے اس کے گھر میں گئی تو بکری موجود تھی وہ گھر موجود نہیں تھا میں نے اس کی گھر والی کو پیسے دی اور بکری میں لے آئی میں سمجھتی تھی تقاضہ پورا ہو گیا ہے محبوب پتہ تو آج چلائے کہ بات گھر والی کی نہیں گھر والے کی ہوتی ہے اب یہ چکھنے کی قوت ہے جس میں یہ قوت نے بتایا کہ یہ گوشت اس بکری کا ہے جس کے مالک سے اجازت نہیں لی گئی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عدہ کتنی منفرد ہے آپ کے اوصاف کس انداز کے ہیں اور کتنی جامعیت ہے جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں حدیث شریف میں وہ ہمیں کھلا ہوا مضمون نظر آتا ہے اور یہ حقانیت ہے مسئلہ کے آل سنت و جماعت کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو طریقہ بتایا ہے ہم اسی طریقے کے مطابق آج بھی شانِ رسالت کے نعرے لگا رہے ہیں بازے فرق ہے لوگ شانِ رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور ہم شانِ رسالت کو تمجھنے کے لیے شانِ قدرت کو دیکھتے ہیں اور یہی آزمائش ہے جس کی وجہ سے آج ان لوگوں کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے ہم کہتے ہیں تم فارمولہ بدل کے دیکھو تمہیں سمجھ آجائے گی ان کا فارمولہ کیا ہے انہوں نے بھی دیکھے بغیر مانا ہے ہم نے بھی دیکھے بغیر مانا ہے وہ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں یوں مانو جیسے ہم نے مانا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں کچھا مت سمجھو بولا مت جانو ٹھیک ہے ہم نے دیکھے بغیر مانا ہے مگر دیکھنے والوں کے کہنے کے مطابق مانا ہے انداز ان کا جدہ ہے انداز ہمارا جدہ ہے شانِ رسالت کے لحاظ سے آزمائش ہے انوہیت کو سمجھنا ایک لحاظ سے بڑا آسان ہے جب ربِ ذوالجلال کی صفتوں پر غور کرنے لگے کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اکل نے پوچھا کیسے سنتا اکل نے پوچھا کیسے دیکھتا ہے شریعت نے کہا یقین رکھو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور آزازِ پاک بھی ہے کیونکہ جو آزاز والا ہو وہ جسم ہوتا ہے جسم مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے حادث فانی ہوتا ہے فانی اللہ نہیں ہوتا تم یقین رکھو جو اکل کے ترازی پہ تولا جائے وہ خدا نہیں ہوتا تمہیں جنت میں دیدار ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا ہے اکل کو اتمنان آگیا مگر شانِ رسالت کے بارے میں آگے یہ تو کہنی سکتے کہ یہ اللہ ہے سوچنا بند کر دو یہ بالیقین اللہ کے عظیم بندے ہیں تو جس نے ماننا ہے وہ بھی انسان ہے جنے ماننا ہے وہ بھی انسان ہے اب سوچ یہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کیسے ہیں کان کیسے ہیں آنکھیں کیسی ہیں اور پھر شیطان مشورہ دیتا ہے تمہارے بھی جو ہاتھ ہیں ان کو دیکھو اور ان کو سمجھو تمہارے بھی کان ہیں انہیں دیکھو اور ان کو سمجھو تمہاری آنکھیں ہیں انہیں دیکھو اور ان کو سمجھو یہ ان کا طریقہ ہے اور ہم جب سمجھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے شانِ قدرت کو دیکھتے ہیں کہ آخر محبوب کس کی ہے بنایا کس نے ہے ان کے فارمولے پر کوئی بندہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لے اسے پھر بھی کچھ نہیں ملتا ہمارے فارمولے پر دیکھنے پر جو کچھ ملتا ہے وہ تو بیانی نہیں ہو سکتا بین دیکھے بھی بیڑے پار ہو جاتے ہیں اب دیکھو ابو چال لیں ہمارے نبی علیہ السلام کو سینکڑوں بار دیکھا تو کیا اسے کچھ ملا کچھ بھی نہیں ملا ریجسٹرڈ جہنمی ہے کنفرنڈ ناری ہے پکا دوزکی ہے اور حضرت تاتا گنجی بخش اجویری رحمت اللہ علیہ صحابی نے صدیوں بعد پیدا ہوئے اور پھر بھی دل گواہی دیتا ہے کفردوس کے وارث ہیں یہ ڈیفرنس کیوں ہے ابو چال دیکھے بھی جہنمی اور تاتا صاحب دیکھے بغیر بھی جنتی تھی فرق اس لیے ہے فارمولے کا فرق ہے ابو چال نے جب بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھا ماذا اللہ اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا اپنی آنانیت کا اس پر پردہ پڑ گیا اپنی پشریت کا پردہ پڑ گیا اسے محبوب نظری نہیں آئے اور تاتا صاحب نے ساری زندگی ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا رب نے بیڑا پار کر دیا ہے اس واسطے آج کا فتنہ یہ ہے کہ لوگ شانے رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں بونے سے قدمے اس سلطان کا منظر دیکھا کیسے جائے ہم چہرے میں ان انوار کی زیارت کیسے ہو سکے یہ فتنہ ہے جو لوگ کہتے ہیں ان کی بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ اپنے آپ کو دیکھ کے شانے رسالت کو بیان کرتے ہیں تو دلستے جاتے ہیں دلدل میں پھنستے جاتے ہیں اور ہمارے شروع سے لے کر آج تک اکابر کا یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو دیکھ کے شانے رسالت نہیں سمجھتے بلکہ شانے قدرت کو دیکھتی آل حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرطبہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اب دیکھو بخاری شریف صحابہ کا انداز وہ انداز اہل سنت میں ملے گا کہ اپنے آپ کو کوئی دیکھ کے سمجھے گا تو سمجھ کیسے سکے گا ہمارے آقا علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے جماعت کراتے کراتے قدم آگے بڑھائے ہاتھ اونچا کیا جیسے کچھ پکڑ رہے ہوں پھر ہاتھ بھی نیچے کر لیا قدم بھی پیچھے ہٹا لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا تھا کیا نماز میں ہاتھ یوں بھی کرنے کا حکم آگیا ہے تو ہمارے محبوب الاسلام کے جواب کا خلاصہ تھا صحابہ تمہیں معلوم نہیں جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں تناولتو انقودم من الجنہ جب میں نے ہاتھ اونچا کیا تھا تو جنت کا گچھا میں نے پکڑ لیا تھا تو پھر اب یہ سوچ لو کہ جنت کا گچھا دور کتنا ہے جس طرح پہلے میں نے حدیث بیان کی سات آسمانوں کے پار جنت ہے اور پھر اس کا گچھا ہے اتنے ہزار ہا سال مدینہ شریف یہاں سے اتنا دور ہی نہیں جنت بڑی دور ہے تو جس ہاتھ کو جنت کے گچھے تک پہنچنے میں منٹ نہ لگے اس کو مدینہ شریف سے گوجران والا کے غلام کی مدد کرنے میں کتنی دیر لگے گی بخاری شریف میرے محبوب علیہ السلام نے گچھا پکڑا فرمایا میں نے پکڑا ہے مگر توڑا نہیں چونکہ رب نے جنت کو چھپا رکھا ہے تو میں نے کہا اگر زہر کروں گا تو امتحان میں فرق آ جائے گا دوسرے لفظوں میں جس طرح پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے رب میں نے جنت کا گچھا پکڑ لیا تھا چاہتا توڑ لیتا مگر توڑا نہیں ہے کیونکہ رب نے جنت کو چھپا رکھا ہے اور ایمان بالغیب کی شان بڑی ہے امتحان ہو رہا میرے صحابہ میں بتاؤں اگر میں گچھا توڑتا تو گچھا کتنا بڑا تھا اب گچھا ہاتھ کی اندر ہے ہاتھ محیط ہے گچھا وہ ہاتھ ہے یہ ہاتھہ ہاتھ نے گچھے کا کر رکھا ہے اب گچھے سے پتا چلے گا کہ مٹھی میں کتنا کچھ آتا ہے اور جن کی مٹھی کا اندازہ کوئی نہ کر سکے ان کی خزانوں کا اندازہ کون کرے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو تناولتو یہ صحیح بخاری شریف پڑھ رہا ہوں لو تناولتو لأکلتو منہو ما بقیت دنیا اگر میں گچھا توڑ لیتا تو صحابہ تم بھی کھاتے تمہارے بیٹے بھی کھاتے تمہارے پوتے بھی کھاتے تمہارے پڑپوتے بھی کھاتے عربی بھی کھاتے عجمی بھی کھاتے ہندی بھی ساتھ کھاتے سندھی بھی کھاتے یمنی بھی کھاتے مصری بھی کھاتے قیامت تک کے لوگ کھاتے رہتے میرے ہاتھ کا ایک اچھا بھی ختم نہ ہوتا تو ہم دعوتے فکر دیتے ہیں لوگوں کو جو کہتے ہیں صرف وحش کا فرق ہے جسم کا تو کوئی فرق نہیں تو میں کہتا کہیں سے لاؤ ایسا ہاتھ دکھاؤ تو صحیح سیرت النبی علیہ السلام کا جلسہ کرنا آسان ہے مگر تقریر کرنا مشکل ہے یہ کہنا کہ ان کے دو ہاتھ ہیں یہ سیرت النبی علیہ السلام نہیں یہ تو سیرت انسان ہے اگر سیرت النبی علیہ السلام بیان کرنی ہے تو پھر اس سے آگے بیان کرنا پڑے گا یہ تو بچے بچے کو پتا ہے ہاتھ دو ہیں قدم دو ہیں مگر محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہے تو پھر بتانا پڑے گا قد اونچا کتنا ہے بازو لمبا کتنا ہے ہاتھ کھلا کتنا ہے یہ انداز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ان کی روایت سے چل کے آیا ہے آل سنت و جماعت اس موقف پہ قائم ہیں اس ادا پہ قائم ہیں اور اس کی بنیاد پر دیکھو فیض کتنا ہے دوسرے فرقوں کے لوگ وہ نونو سال پڑ کے نکنے چوک میں کھڑے ہوں ابو اندھیرہ محسوس ہوتے ہیں ہمارے جلسوں میں بیٹھ کے اٹھ جائے تو ممتاز قادری بن جاتا ہے دیکھو اہل سنت کی صداقت کیسے سامنے آئی خاکے بن رہے تھے ماذا اللہ فیس بک کے شیطان گستاخیاں کر رہے تھے اور ادھر کچھ لوگ خود کچھ حملے کر کے اسلام کے تعارف کو نقصان پہنچا رہے تھے اور اسے جہاد کہہ رہے تھے اسے شریعت کہہ رہے تھے اتنے میں غازی ممتاز سین خادری میدان میں آگئے اور انہوں نے ایک کلدار آبا کیا حسینی طریقے سے امام حسین دربنا میں گئے تھے تو چیہرہ چپا کے نہیں گئے تھے چیہرہ دکھا کے گئے تھے غازی ممتاز سین خادری نے جسطان کو بھigkeiten اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیس جگر دور ہوتا ہے مجھا ہے دور ہوتا ہے دیس جگر چیہرہ چپا کے بھارتا ہے غازی چیہرہ دکھا کے بھارتا ہے آج امت میں ایک پیداری کی نہر پیدا کر رہا ہے اور پھر دیکھو ساتھ گزر گیا چار جنوری دو ہزار گیارہ سے چار جنوری دو ہزار گارہ تک ساتھ مکمت ہوا اتنے عرصے میں اس شیر مرد نے کوئی بھی گریوی بات نہیں کی ہمیشہ بولا تو استقامت سے بولا کئی بار لوگوں نے پوچھا تفتیشی ٹیموں نے چیک کیا کہ نہیں اگر نرم ہوتا ہے تو اس کا اپتہ چلے سال سختی ہوئی بجلی کے چھٹکے لگے چھے بھائی آٹھ کی کوچڑی میں بند رکھا گیا ہر سہولت سے دور رکھا گیا مگر جب بھی غازی سے پوچھا جائے کیوں کیا کس نے کروایا مقصد کہتا تو غازی نے کہا وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی وہ جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی وہ جن کے نام سے ساری پلائیں بھاگ جاتی ہیں وہ جن کے ذکر سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں وہ جن کے شوق میں بھاگے چنا میں بھل بھلیں بھولیں وہ جن کے عشق میں شجر یقین سے کونپلیں نکلیں اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارہ ہے جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے نئے سرے سے کرون اولہ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو گئی جب غازی ممتع حسین قادری کو جج نے ڈیت سینڈنس موت کا فیصلہ سنایا جج کانپ گیا بل لاکر کرسی کے سہارے اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے آپ کو گرنے سے بچاؤں لیکن ممتع حسین قادری مسکرا رہا تھا اور جج سے پوچھا کہ یہ دو بار جو موت کا فیصلہ تم نے سنا یہ کہاں لکھا ہے انگلیش میں جو پرچے پہ لکھا تھا جج نے انگلی رکھی اس پہ تو ممتع حسین قادری نے ورگ چوم کے آنکھوں سے لگایا اور یہ پوچھا کیا ہے اس فیصلے پر آج شاب تک عمل بھی ہو جائے گا یا نہیں وہ اس انداز کا انسان ہے اور اس حوصلے کا انسان ہے موت کو سن کے بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں مگر اس نے مسکرا کے موت کا استقبال کیا میرے امام کی فکر پھر سامنے نظر آئی حسن یوسف پہ کٹی محسر میں انگجھتے زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا تو ایک بار ایسا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا دی مگر محبوب تمہارا حسن سامنے ہو تو کیا بنے نام سن کے ہی جوان سر کٹانے کو تیار پھر دے میں کہتا ہوں ہر عاشقی رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا میعار قادری اہد روان کا قول اور اقرار قادری فیض رضا سے پیکر کردار قادری صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گربار قادری میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤگے تیار قادری جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری ایک نیا انداز مسلک کو ملا ملت کو ملا ایک نیا انداز دیکھو وہ علم الدین شہید کی شہادت کو ایک سال ہو چکا تھا لاہور میں ہندووں نے جلسہ کیا اور ان کا بے لگام خطیب بول رہا تھا ہاتھ میں اس نے راج پال کی گستاخانہ کتاب پکڑی ہوئی تھی مجمع کو دکھا رہا تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے علم الدین نے راج پال کے پیٹ میں چھوڑا گھوپا علم الدین نیانی صاحب قبرستان میں دفن ہو گیا کتاب میرے ہاتھ میں ہے اب ہم نئے سیرے سے اس کو چھاپیں گے ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ مجمع کے آخر میں کوئی ممتاز گادری کھڑا تھا اس نے چلانگ ماری مائک پہ آ گیا اور کہا سنو ہندووں تم نے اپنے لالے کی بھی تقریر سنی اب نبی کے جیالے کی بھی تقریر سن لو تم یہ کہتے ہو کہ ہم کتاب پھر چھاپیں گے کہا تم چھاپو ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے کیوں میانی صاحب کے قبرستان میں ہم نے غازی علم الدین شہید کو دفن کیا ہے جس چھرے سے اس نے راجبال کا پیٹ چیچیرا تھا وہ ہم نے دفن نہیں کیا وہ باہر رکھا ہوا ہے وہ چھرہ آمیر عبد الرحمن کے پاس تھا تو ہٹلر کے دیس میں بھی کرز اتار آیا تھا تو ساروکی میں ہم نے آمیر عبد الرحمن کو دفن کیا چھرہ پھر بھی باہر رکھا تھا وہ چھرہ غازی ممتعہ حسین قادری کے پاس تھا تو آج ایڈیالہ جیل میں غازی ممتعہ حسین اے چھرہ پھر بھی واہر ہے یہ تحریک نورانی لوگوں کی تحریک ہے اس کا فیض صدیوں تک جائے گا امام ابن حجر عبد الرحمن قامنا میں لکھتے ہیں کہ منگولوں کا جلسہ ہو رہا تھا ان میں سے بہت سے عیسائیت کو قبول کر چکے تھے ایک بے لگام خطیب باتیں کرتا کرتا شان رسالت میں اس نے توہین شروع کر دی ہزاروں کا مجمع تھا منگولوں کا جن کو تاتاری بھی کہا جاتا ہے وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہاں شان محمد علیہ السلام کا کوئی پہرے دار نہیں لیکن کارکن وہاں بھی موجود تھا انسان نہیں حیوان تھا اور حیوان وہ جس کو تم کتہ کہتے ہو میں کتہ اسے نہ کہوں تو پہچانا کیسے جا کتہ کہوں تو زبان جھجک محسوس کرتی ہے میں کہتا ہوں وہ جنس کا کتہ تھا وصف کا کتہ نہیں تھا اب جو ہی توہین ہوتی گئی کتہ اگرچے باندھا ہوا تھا اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے جمپ لیا رسہ ٹوٹ گیا اس نے اگلا پاؤں پنجہ مار کے اس شخص کو زخمی کر دیا اب جس وقت ایسا ہوا تو لوگوں کو سمجھ آگئی کہ جرم ہوا ہے اور اس حیوان سے بھی برداشت نہیں ہوا پڑھنے کا سلیک کا ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی ایک شخص نے کہا چونکہ تم نشانے رسالت میں توہین کی اس وقت سے کتے کو جوش آیا اب وہ جو گستاک تھا وہ بہانے بنانا شروع ہو گیا یعنی اس کا مطلب تھا اس کو ترجمہ کر کے کس نے بتایا کہ میں کیا بول رہا ہوں اس کی بولی اور میری بولی اور یہ ظہر کرتا تھا زدی کتہ ہے اشارہ ہو گیا تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا ہے ورنہ اس سے کیا خبر اس نے بات کو چھپانا چاہا کتے کو باندیا گیا مگر دو ٹانگوں والا کتہ پھر بھی کھلا تھا اب دوبارہ جب اس نے تقریر شروع کی تھوڑی دیر کے بعد پھر توہین کر ڈالے اب کتے نے جمپ لیا رسہ ٹوٹ گیا اب طریقہ اس نے بدل لیا اس نے تھپڑ نہیں مارا اس نے موں کھول کے گستاک کی گردن موں میں ڈال لی امام ابن حجر لکھتے ہیں ہزاروں کا مجمع تھا مگر ایک کارکنسہ بیباری تھا اس نے اس وقت تک موں نہیں کھولا جب تک کہ گستاک کا سر تن سے جدہ نہیں ہو گیا اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب کتے نے گستاک کا سر اتارا تو چالیس ہزار منگولوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہم سوچوں سے صحیح ہو کتا اور کام کر جائے تو فیض اتنا ہو کہ چالیس ہزار جہنمی جنتی بن جائیں چالیس ہزار دلوں کے تالے ٹوک جائیں اور ہو بندہ اور اشرف المخلوقات اور پھر خیر الامت کا فرد پھر سنی غیرت کا ترجمان ممتاہ حسین قادری تو پھر کہاں تک نور جائے گا اس واسطے میں نے کہا صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری لوگ پوچھتے ہیں کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے ہر جگہ بولتے ہو میں نے کہا نہ بچپن کا ساتھی نہ قبیلے کا فرد مگر جس دن سے وہ گستاک پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری پہلے ہم اسے کون جانتا تھا اور اب کون بھولتا ہے پہلے صرف اپنے خاندان کا پیارا تھا اب ہر صاحب ایمان کا پیارا ہے پہلے صرف امی کا پیارا تھا اب امت کی آنکھ کا تارا ہے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کران سمجھا تھا میں ان کی رہائی ہم پہ فرض بھی ہے کرز بھی ہے اس سرسلے میں ہمیں جو کرنا پڑا انشاءاللہ کریں گے اپنے جیتے جی اپنے غازی کو فانسی پہ انشاءاللہ نہیں چڑھنے دیں گے اپنی کوشش پوری کریں گے مجھے امید ہے کہ رب زلجلال اس آخری اقدام سے پہلے ہی انہیں رہائی ادا فرما دے گا ان کے لئے ہر محفل ملاد میں دعا کرتے رہو میں آپ کو یہ بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ادارہ شراط مستقیم چونکہ ہر موضوع کی دلیل تروازے تک موجانا چاہتا ہے اس سلسلہ میں ہم عقیدہ توحیر سیمینارز کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں اس سال انشاءاللہ چوبیس مارچ کو لاہور کی سرزمین پر چوتھا عقیدہ توحیر سیمینارز منعقد ہو رہا اس میں شرکت کیجئے دوستوں کو دعوت دیجئے بلا بجا تو جو تم پہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے وہاں لائیے اللہ کا فضل ہو جائے گا ہزاروں بگڑے ہوئے دلدل میں پھنسے ہوئے سرات مستقیم پہ آگئے ہیں دوسرے فرقوں کے خطیب توبہ کر کے اس پلیٹ فارم پر پہنچ چکے ہیں میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ممتاز حسین قادری نے جو کردار ادا کیا آج نیا جذبہ امت میں پیدا ہوا میں کہتا ہوں آج بھی امت کا سینہ عشق سے خوشحال ہے آج بھی اس پہ گواہ غازی کا پورا سال ہے مرحبا ملد کے غازی کیا ہے تیرا حوصلہ جس سے باطل کے ایوانوں پہ ہے تاری زلزلہ اے حسینی طافلے کے شیر دل سہلے جوان تو نے کئی بحروپیوں کو کر دیا عبرت نشان لمحہ لمحہ آج تیرے اہد کا زی شان ہے بچہ بچہ آج تیرے نام پہ قربان ہے شیرِ عاصف سے کہیں اونچی تیری پرواز ہے نام بھی ممتاز تیرا کام بھی ممتاز ہے باخر و دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمين